موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن ایک آدمی جو کہ اپنی ذات میں پورا کا پورا ہسپتال تھا ریٹن بائی جیروم کے جیروم اور آپ لوگ اس ویڈیو میں پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ون چلیے اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اس لیسن کی شورٹ سٹوری جو ہے آپ اس سے پہلے سمری والی ویڈیو میں تو پڑھ چکے ہیں اب یہاں ہم ٹیٹیل سے پڑھتے ہیں یہ میرا جگر تھا جو کہ خراب تھا میں جانتا تھا کہ یہ میرا ہی جگر ہے جو کہ خراب ہو چکا ہے کیونکہ کہتا ہے کیونکہ ابھی ابھی میں نے ایک جگر کی تکلیف کی جو گولیوں کا اشتہار ہے وہ پڑھا ہے جس میں ڈیٹیلز تفصیل سے بتایا گیا تھا کئی علامات کے بارے میں جس سے ایک انسان بھی بتا سکتا تھا تو کہتا ہے تو میرے اندر وہ تمام علامات موجود تھی یعنی کہ ایک اشتہار دیکھا ہے کوئی دوائی کا ہے جگر کی خرابی سے متعلق تو اس میں جو سیمٹمز پڑھی ہیں جروم کے جروم نے انہیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ تمام بیماریاں تمام سیمٹمز ان کے اندر ہیں تو انہیں اب لگتا ہے کہ میرا جگر بھی خراب ہو چکا ہے it is a most extraordinary thing کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے یا انوکھی بات ہے but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی اس طرح کی جو دوائی کا اشتہار ہوتا ہے patent دوائی کا اس کے advertisement without being impelled to the conclusion کہ نتیجے پر پہنچے بغیر کہ میں جب بھی کوئی اشتہار پڑتا ہوں تو میں ساتھ یہ دیکھتا ہوں کہ میں کس نتیجے پر پہنچا ہوں تو کہتے ہیں نتیجے پر پہنچے بغیر میں نے کبھی بھی کوئی اشتہار نہیں پڑھا اور اب جو یہ پہنچا ہے تو اس میں کس نتیجے پر پہنچا ہے کہ I am suffering from the particular disease کہ مجھے یہ خاص بیماری ہے یعنی کہ میرا جگر جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے they are in dealt with it in its most virulent form یہاں تک کہ یہ بیماری مجھے انتہائی زہر آلودہ form تک میرے اندر پھیل چکی ہے the diagnosis seem in every case to correspond exactly with all the sensation that I have ever felt کہتے ہیں کہ diagnose seem کہ یہ اس بیماری کی جو تشخیص ہے مطلب اس اشتہار میں جس طرح سے بیماری کی تشخیص کی گئی تھی اس کے مطابق کہتے ہیں all the sensation کہ میرے تمام جو احساسات ہیں تو مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ سب کے سب وہی ہیں جس طرح سے تشخیص کی گئی تھی یعنی کہ میرے اندر بھی وہ تمام علامات موجود ہیں کہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ میرا جو لیور ہے وہ خراب ہو چکا ہے I remember going to the British Museum کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں British Museum گیا one day to read up the treatment for some slight element of which I had a touch hay fever اب وہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے اپنا یہاں پر ایک پرانا واقعہ ہمارے سا شیئر کر رہے ہیں کہ British Museum کی لائبریری ہے بہت بڑی تو وہاں وہ British Museum کی لائبریری میں جو رائٹر ہیں ہمارے وہ گئے ایک دن اور انہوں نے وہاں کیا کرنا تھا read up the treatment وہ علاج پڑھنا تھا some slight element ایک کوئی ہلکی سی بیماری کا which I had a touch جو کہ انہیں محسوس ہو رہی تھی اور وہ کون سے بھی مرتی ہے fever یعنی کہ بخار ہو جانا جیسے ہمیں ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے تو اس کا treatment کیلئے یہ پڑھنے کیلئے British Museum لائبریری گئے I fancy it was کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ ہاں مجھے fever ہی تھا یعنی کہ بخار تھا I go down the book go down یعنی کہ اپنی جو مطلوبہ کتاب ہے وہ نکالی وہاں سے and read all I came to read اور کہتے ہیں میں نے پڑھا وہ سب جو میں وہاں پڑھنے آیا تھا and then اور اس کے بعد in an unthinking moment بالکل ہی بے خیالی کے لمحے میں I idly turn the leaves میں نے بے دہانی سے صفحے جو ہیں کتاب کے وہ پلٹنے شروع کر دیئے and begin to indolently study diseases اور وہاں پر بے خیالی کے عالم میں ہی بیٹھا میں وہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ پڑھنا شروع ہو گیا generally عام طور پر I forget which was the first distemper I plunged into کہتے ہیں کہ عام طور پر مجھے یہ تو بالکل ہی یاد نہیں رہا کہ وہ پہلی کون سی بیماری تھی جس کے بارے میں میں نے پڑھنا شروع کیا تھا یعنی کہ وہ کون سی کون سا پھیلاو تھا جس میں میں کودہ تھا یا میں نے چھلانگ لگائی تھی some fearful کچھ خوفناک تھا they were stating scourge اور بہت ہی تباکن وہ وبا تھی I know میں جانتا تھا and before I had glanced half down the list of the premonitory symptoms اس سے پہلے کہ یہ جو بیماری تھی جس کی ابھی نے premonitory symptoms یعنی کہ بیماری کی آگاہی کی جو علامات ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس پہ آدھی ہی میں نے پڑھی ہے it was born in upon me تو کہتے ہیں میرے اوپر یہ انکشاف ہوا کس بات کا that I had fairly got it کہ یہ جو بیماری ہے اس میں میں خاصی حد تک مبتلا ہوں I said for a while frozen with order کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے کو تو بیٹھا رہا اور میں خوف سے بلکل ہی جم کر وہاں رہ گیا and then اور پھر in the listlessness of despair بلکل ہی مایوسی اور ناومیدی کے عالم میں I again turned over the pages کہتے ہیں میں نے دوبارہ سے صفحے جو ہیں وہ پلٹنے شروع کر دیئے work الٹنے لگا I came to typhed fever اب کہتے ہیں کہ میں typhed fever جو تبدک ہوتا ہے اس بخار پر آیا read the symptoms میں نے اس کی علامات پڑھی discovered that تو مجھے یہ پتا چلا I had typhed fever کہ مجھے typhed بخار بھی ہے must have had it for months کہتے ہیں اور یہ بخار مجھے کئی مہینوں سے ہے without knowing it لیکن میں یہ جانتا نہیں تھا یعنی کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے typhed fever کا بخار بھی ہے wondered what else I had got wondered ہوتا ہے ہیران پرشان ہو جانا کہتے کہ میں پھر بھی ہیران ہوا کہ اور کون کون سے امراض ہیں جو مجھے ہوں گے turned up اب وہ کتاب کے مزید صفحے الٹے sent which was done یہ بیماری کا نام ہے اب اس بیماری پر پہنچا found پتا چلا as I expected جیسے کہ میں توقع کر رہا تھا that I had that too کہ مجھے یہ بیماری بھی لاحق ہے begin to get interested in my case کہتے ہیں کہ اب میں اپنے جو case ہے اس میں دلچسپی لینے لگا یا اپنے بارے میں مزید مجھے کچھ اشتیاق ہوا and determined to shift it to the bottom تو اب میں نے determined ہوتا ہے کسی کام کا پکا ارادہ کر لینا یہ ارادہ کیا کہ اپنے اندر تمام بیماریوں کا پتہ لگاؤں گا bottom متہ تہہ تک اور اپنی بیماریوں کی میں تہہ تک جاؤں گا and so started alphabetically اب اس نے کیا کیا ہے کہ انگریزی کی جو تحجی ہے اس کے لحاظ سے پڑھنا شروع کیا یعنی کہ a to z a b c ایک سیکوینس سے پڑھنا شروع کر دیا read up again and learnt that i was sickening for it اب ایک ایک کر کے پہلے a والی بیماریاں پڑی ہیں پھر b والی پھر c والی اس طرح one by one جب پڑھ رہے تو کہتے ہیں کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں تو ان کافی ساری بیماریوں میں میں مقتلا ہوں مجھے بہت زیادہ بیماریاں ہیں and that the acute stage اور ان بیماریوں کا جو آخری acute stage یا آخری مرحلہ جو آئے گا یا سنگین مرحلہ کہہ لیں سنگین شکل ان بیماریوں کی would commence وہ آئے گا in about another fortnight fortnight ہوتا ہے پندرہ دن کے بعد یعنی کہ تقریبا دو ہفتے کے بعد دو ہفتوں میں میرا مرس جو ہے وہ بہت ہی سنگین شکل اختیار کر لے گا برائیٹ ڈیزیززز اب اگلی بیماری کیونکہ وہ اے کے کر کے بیماری پڑھ رہی ہیں اے والی پڑھ لی ہے اب بی پہ آگے ہیں برائیٹ ڈیزیززز پڑھ رہی ہیں مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے یہ بیماری بھی ہے اور جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے میرے ساتھ تو کہتے کہ میں اس بیماری کے ساتھ کئی سال تک زندہ رہ سکتا ہوں کولرا کولرا کہتے ہیں حیزے کو کہ یہ جو اب حیزے کی بیماری ہے تو کہتے ہیں اس میں مجھے بہت زیادہ پیچید گیاں ہیں اس بیماری میں اور خاناک کی بیماری تو ڈیپتیریا کے ساتھ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں تو اسی بیماری کے ساتھ ہی پیدائشی ہے یعنی کہ پیدا ہوا ہوں اس بیماری کے ساتھ اب کہتے ہیں کہ میں نے کمال محنت سے مطلب ایک ایک کر کے جو چھبیس حروف تہجی ہیں انگلیش کے ان کو ایک ایک کر کے پڑھتا گیا اور اس کا جو ایک ہی آرزہ جس کے نتیجے میں جو میں پہنچا کہ کون سی بیماری مجھے نہیں ہے چھبیس الفیبر پڑھے ہیں تو وہ ہاؤس میڈ نی بیماری یہ گھرے لو ملازمہ کے گھٹنے کی بیماری نہیں گھٹنے کو جیسے کہ کہتے ہیں مطلب عموماً یہ عورتوں کی بیماری ہے کہ عورتوں کو گھٹنے میں درد بغیرہ ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ جو گھرے لو ملازمہ کے گھٹنے کی بیماری ہے صرف یہ بیماری مجھے نہیں ہے اس کے علاوہ مجھے تمام بیماریاں بک میں جو ہیں وہ سب مجھے موجود ہیں میرے اندر اب جب انہوں نے اتنی ساری بیماریاں پڑھی ہیں اور پتہ چلا ہے کہ ہاؤس میڈ نین مجھے نہیں ہے تو اس کے بارے میں تو وہ صدمہ ہوا ہے بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے پہلے تو پتہ لگ کے کہتا ہے مجھے لگتا تھا ایک قسم سے کہ میری یہ تھوڑی سی انسلٹ ہوئی ہے تھوڑی سی بیستی ہوئی ہے کہ آخر مجھے یہ ہاؤس میڈ نین کی بیماری کیوں نہیں ہے آخر میرے ساتھ یہ نائن صافی کیوں ہوئی ہے آفٹر آوائل تھوڑی دیر کے بعد میرے اوپر جب مایوسی کی کیفیت تھوڑی سی کم ہوئی تو میں نے پھر یہ سوچا کہتا ہے کہ جب تھوڑا سا مایوسی اس کی کم ہوئی نا تو تھوڑی دیر بعد ان کا جو یہ جذبہ ہے یہ بھی نرم پڑ گیا کہ اس کتاب کے اندر یہ دوائیوں والی کتاب کے اندر ہر بیماری تو میرے اندر موجود ہے تمام بیماریاں تو میرے اندر ہیں تو آئی گریو لیس سیلفیش تو مجھے جو ہے کم لالچ کرنا چاہیے یعنی کہ کوئی بات نہیں میں نے یہ اپنا ذہن بنایا کہ مجھے ہاؤس میڈ نہیں یعنی کہ اس بیماری کے بغیر ہی گزارہ کرنا پڑے گا کوئی بات نہیں کہتا ہے ویسے تو ہر بیماری میرے اندر موجود ہے اگر یہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں سوکے میں اس بیماری کے بغیر ہی گزارہ کرلوں گا فرینڈز یہاں پر ہمارا لیسن کا پارٹ ون کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیسن کا پارٹ ون پڑھنے کے لیے آپ اسے نیکسٹ ویڈیو دیکھئے